ہلو فرنس ویلکم بیک این مائی چینل بیدنو لیکھا آج میں بنانے جاری ہوں گرما گرم مون کے دال کے پکوڑے آپ کو پتا ہے بھی باریس کا موسم ہے تو باریس کے موسم میں ہم مون کے دال کے پکوڑے کیسے بناتے ہیں یہ میں آج آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے مونکی دال یہ ہری مونکی دال ہے یہ میں نے چھلکے والی لیا ہے اور اسے میں نے بھگو دیا تھا اور یہ بھگونے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کے چھلکے نگا لیا ہے آپ چاہے تو بینہ چھلکے والی بھی لے لیجے اور ڈائریک اس کو بھگا دیجے تین چار گھنٹے کے لیے اور اسے اب ہم گرائن کریں گے مکسی میں سیکن ہے میرے پاس ہری دھنیا جسے میں نے دھوکے کاٹ کے رکھا ہے اور یہ میرے پاس ہے ہری مرچ ایک ہری مرچ لیا ہے میں نے اور اسے بھی میں نے دھوکے کاٹ کے رکھ لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ادرک چھوٹا سا ادرک لیا ہے اسے چار بھاگوں میں میں نے کاٹ دیا ہے اب اب ہم سب کو مکسی میں ڈال کے اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے یہ میں نے دال لے لیا ہے فرنس اب میں اس میں ڈالوں گے اپنی ہری دھنیا ہری مرچ یہ میں نے ہری مرچ ڈال دیا اور یہ میں نے ڈالا ہے اپنا ادرک چھوٹ کیا ہوا ادرک ڈال دیا اب میں اسے مکسی میں اسا پیسٹ بنا لوں گی دو مرچ میں نے اس میں سب ڈال لیا ہے اب میں اس میں پانی ملا مکس کر دوں گی اور اس کا پیسٹ بنا دوں گی میں نے اس میں تھوڑا سا دال بچایا ہے اس کے پیسٹ میں میں یہ دال کو بعد میں ایڈ کروں گی میں نے اس کا اچھے سے پیسٹ پر تیار کر لیا ہے اب ہم اسے ایک برطن پر نکال دیں گے اس میں ایڈ کروں گی نمک نمک آپ کی سوادرنوں سارا آپ اس میں ملا لیجے گا اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو میں نے بچایا تھے مونگ کھڑی مونگ اسے میں ایڈ کر دوں گی اس میں اب فرنس میں اس میں ڈالوں گی لال میچ لال میچ آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا کیونکہ اس میں ہری میچ بھی ڈالیے فرنس آپ کو کتنا تیکھا کھانا ہے یہ آپ کے حساب سے دیکھے گا اب اس میں تھوڑا سا میں ڈالوں گی ہلڈی پاوڈر یہ میں نے ہلڈی پاوڈر اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گے یہ میں نے مکس کر لیا ہے فرنس آپ کو زیادہ یہ بیٹر کو پتلا نہیں کرنا ہے اگر دروائز پتلا ہو گیا تو یہ آپ کا پکوڑے بننے میں دکھت ہوں گے دیکھیں میں نے یہاں پر کڑھائی لے لیا ہے اب اس میں میں نے تیل لے لیا یہ میرا تیل بھی گرم ہو گیا ہے اب میں سے one by one ایک بیٹر کو one by one اس چمز سے سپون سے آپ آرام سے ڈالیے گا یہ دیرے دیرے ہو جائیں گے یہ دیکھئے تو دیکھیں یہاں پر ہمارا ہو چکا ہے one side اب ہم اسے پلٹ دیں گے اس طرح سے ہم دیرے دیرے سے پلٹ دیں گے اور ہم دوسرے side بھی اسے اچھے سے پکائیں گے یہ دیکھئے آرام سے آپ پلٹی جیگا اور اسی طرح ہم پورے بیٹر کا پکوڑے نکال لیں گے بنا کے یہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایک پلیٹ لیا جس میں میں نے ٹیشو پیپر لے رکھا ہے اور اس میں میں نے اپنے پورے پکوڑے نکال لیے ہیں یہ دیکھئے میرے پکوڑے بن کے تیار ہیں اب اسے آپ ہری چٹنی یا ساس کے ساتھ اور چائے کے ساتھ پیجئے اور کمینس کر کے مجھے بتائیے گا یہ کیسا بنا ہوا ہے